ساؤتھ کشمیر بھی لیے چلتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی تصویریں کچھ خوبصورت آ رہی ہیں اور کچھ اہم باتیں بھی ہو رہی ہیں کیونکہ مسلسل خوشک موسم چل رہا ہے اور اس خوشک موسم کے بیچ پیداوار پر بھی فرق پڑ رہا ہے چاہے اب وہ سیفران کی پیداوار کی بات کریں تو یہ جو مسلسل پرڈکشن آف سیفران ہے اس پر بھی اثر جنوبے کے اندر چونکہ آپ سب جانتے ہیں جنوبی حصے کے اندر جہاں پر زافران کی کاشت ہوتی ہے اور ان دنوں جو پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں تین ہفتوں سے خوشک سالی کی وجہ سے بھی کچھ ایک مقامات پر ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں دیگر مقامات پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں زافران کی کاش کرنے والے لوگ بھی دو طرح کی مشکلات سے رزرائے ایک تو شاید توقع یا امید یہ تھی کہ جب انتظامی سطح پر ناکامیہ ہاتھ لگتی ہیں جب مکمل طور پر پانی ان علاقوں کے اندر نہیں مل پاتا خاص طور سے کاشکاروں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی ایسے میں ان سہولیات کے فقدان کے بیچ شاید موسم اگر تبدیل ہو تو تھوڑی سے راحت مل سکتی ہے لیکن اس سال آپ دیکھیں گے تو کشمیر صبح کے اندر جہاں پر ایکانومی میں بھی ایک کلیدی کردار ہے یا آپ کہہ رہی جیے بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس بار سیفران کا یا زافران کا اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ کام چھوڑ کر کہ اس کی متبادل طریقے کو ناپنائیں یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی روزی روٹی کا بینیسار اس پر ہے اور مختلف وجوہات آج کے وقت میں نظر آتی ہیں ایک تو یہ کہ ڈرائی سپیل وہ تو اپنی جگہ ایک پریشانی رہی ہے کبھی کبار اس کے نیگٹیو ایمپیکٹ ہوتے ہیں دوسری طرف جو ایریگیشن کا ایک سلسلہ ہے جس کی وجہ سے پانی کی ضروریات ان کاشکاروں کی جو زافران کی کھیتی کے ساتھ یا کاشک کے ساتھ تویل برسوں سے یا ایک تویل عرصے سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے مطابق گزشتہ کچھ ماہ کے دوران یا پھر اگر پچھلے کچھ سالوں کے دوران آپ دیکھیں گے تو آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ زافران کی کاش میں کمی ہوئی ہے اس کی کمی کی پیچھے کو جب وجوہات کو یا اسباب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اپنی جگہ ایک پریشانی ہو رہی ہے لیکن اس سے زیادہ جو انتظامی سطح پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت تھی بدکسمتی سے وہاں پر ان ضروریات کو ابھی تک پورا نہیں کیا جا سکا ہے یہی وجہ ہے کہ 2013 اور 2014 کے بعد کیا آپ فگرز دیکھیں گے تو مسلسل جب آپ سالہ نہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کتنے کس ایریا کے اندر کام ہوا تو پتا چلتا ہے کہ کاش میں تھوڑی سی کمی پشتے سالوں کے مقابلے درج کی گئی ہے ہمارے ساتھ جنوبی کشمیر سے اس وقت جوائن کی ہوئے ہیں ہمارے نمائندے آدل بتائیے گا اس وقت یہ جو زافران کی کاش کرنے والے لوگ ہیں یا اس کام سے جڑوے لوگ ہیں جن کی روزی روٹی یا روزگار انحصار کرتا ہے اس کام پر دور حاضر میں سب سے بڑی مشکل جو ہماری نالج میں ہے کہ ایریگیشن کے تعلق سے ہیں ایریگیشن فیسیلٹیز کے تعلق سے ہیں اور وہ جو شکایت ایتھارٹیز کے نوٹس میں لائی گئی اور سیفران مشن چند برس قبل ایک شروع کیا گیا تھا وہ بھی انکمیو کے وجہ سے ادھورہ رہا ہے اور جنوبی بیلٹ کے اندر جہاں پر یہ کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ علاقہ یا خطہ سب سے زیادہ متاثر ہوا بلکل آسف اگر ہم سیفران کے حوالے سے بات کریں تو ایک اہم جو کیش کاف ہے اس کو مانا جاتا ہے اور تقریباً دس ہزار سے زیادہ جو فیملیز ہیں وہ اس سن سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم اس کی پروڈکشن کے حوالے سے بات کریں تو اگر سال دو ہزار دس سے تیس تک اگر ہم بات کریں گے تو اس کی جو پروڈکشن ہے اس میں کافی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کی کافی جو ریزنز ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن سب سے بڑا جو اہم ہے وہ جو ماہولی تبدیل یا انوارمنٹل جو چینجز ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں فٹر پلے کر رہا ہے کیونکہ وقت پر بارشیں نہ ہونے کے وجہ سے بھی جو سیفران کے پروڈکشن اس میں کمی آ رہی ہے ساتھ میں جس ایریا میں سب سے زیادہ سیفران کی پیداوار کی جاتی ہے یعنی پانپور ایریا یا جو کریہ واز ہیں وہاں پہ تقریباً ساتھ سے آر سے زیادہ جو سیمٹ فیکٹریاز ہیں ان کی پولیوشن سے اس کی وجہ سے بھی اس پہ جو پروڈکشن اس پہ اثر پڑا ہے ساتھ میں جو سرکار کے اگر حوالے سے بات کریں تو انہوں نے سیفران کی پروڈکشن کو بوسٹ کرنے کے لئے نیشنل سیفران مشن ایک انشیٹیو لایا تھا جس کے اندرگرد کئی سارے جو انشیٹیوز لیے تھے گورپ میں نے جت میں ایرگیشن جو سپلائی ہے اس کو یقینی بنانا ہائیلی سیڈز جو ہے وہ فرام کرنا فارمرز کو یا جو باقی جو ڈمپنگ کالیکشن ڈمپس ہے یا کالیکشن سمس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ان کو کنشٹ کرنا یعنی کچھ ایسے انشیٹیوز لیے تھے تاکہ اس کو بوسٹ میں لیکن اگر اس کی حوالے سے بات کریں فیلحال زمینی سطح پہ وہ پورا امنائیہ نہیں جا رہا ہے ساتھ ہی میں ایک سیفران جو اس کو گوش کرنے کے لئے پامپور کے اندر دوسو پامپور کے اندر ایک بیلنگ بھی بنایا گیا ہے جس کا نام دیا گیا ہے سیفران پارک وہاں پہ بھی کئی انشیٹیوز لیے تھے تاکہ جو روز بر روز مسائل ہیں فارمرز کے سیفران فارمرز ان کو سنائے جائے ان کو ایڈریس کیا جائے کیا مشکلات ہیں کہاں پہ کچھ کرنے کی ضرور ہے تاکہ سیفران کی پیداور کو بڑھائے جائے لیکن جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے یعنی اگریکلچر ہے جو سکاسٹ ہے فیلحال ان کی جو کوشش ہے وہ فیلحال ناکام ہوتی جارہے ہیں کیونکہ آدھا در شمار کے مطابق پچھلے دس سالوں کی اندر 67% جو پروڈکشن ہے اس میں کمی دیکھنے کو مل رہے ہیں سیفران میں لیکن اس بیش کہیں پہ اگر ہم بات کریں تو دو سے چار پرسنٹ جو سیفران کی کالٹیویشن ہے یا جو پروڈکشن ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اتنا بھی نہیں جتنا اس وقت ہونا چاہے تو سب سے بڑی پریشانی کیا ہم یہ مانے کی جو لیفٹ ایریگیشن یا ڈریپ ایریگیشن والا سسٹم یہاں پر دینا تھا وہ وقت پر نہیں چل پا رہا ہے اور قدرت کے بل پہ ہی سارا چل رہا ہے موسم کا مزاج ہو بارشیں ہو تو تب جا کر یہ پیداور بنیں گے اور جو کہا گیا تھا کہ ڈریپ ایریگیشن فیسیلٹی پروائیڈ کی گئے وہ ٹائم پر نہیں چل رہی ہے کیا وہ آج بھی ڈیفنگ ہے بلکل گوھر پہلے ہم آپ کو یاد دلائیں گے جو نیشنل سافران مشن ہے اس میں دو چیزیں سب سے ایمپورٹنٹ کی یعنی سپرینکل ایریگیشن سسٹم اور لیفٹ ایریگیشن سسٹم یا جو باقی ایریگیشن کی ٹول سے وہ فرام کرنا لیکن اس وقت جو سب سے بڑی پریشانی ہے یعنی جو اس میں سب سے اہم ایمپورٹنٹ رول کرتا ہے اس کی پروڈکشن میں لیس پروڈکشن میں وہ ہے ایریگیشن کی اگر ہم لیفٹ ایریگیشن کی بات کریں تو وہ بھی نہ کر رہا ہے کیونکہ یہ کریوہ ایریہ میں سب سے زیادہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو اس کی کاشت کی جاتی ہے وہ کریوہ ایریہ ہے تو وہاں پہ ایریگیشن کو یقینی بنا سب سے اہم رول پلے کرتا ہے لیکن وہاں پہ نہ ہی اس وقت ایریگیشن سسٹم کے جو یعنی لیفٹ ایریگیشن یا جو بور ویل ہے یا جو ٹو ویلز ہے وہ اس وقت وہاں پہ اتنے نہیں ہے جتنے ہونے چاہے جس کی وجہ سے اس میں کافی قیمی دیکھنے کو مل رہی ہے حالکہ اب جو کچھ انسٹیوز لیے ہیں جو کینال کے ذریعے جو پانی ہے اس کو محصر کرنا لیکن وہ اتنا قادر ثابت نہیں ہو رہا ہے جتنا اس وقت اس کو ہونے چاہے چلیں بہت شکریہ جہاں مارزہ جوائن کرنے کے لیے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کہ موسم کا مزاج ابھی مسلسل اسی طریقے کا رہے گا ڈاکٹر مختار بتا رہے تھے مہمان پرندے آ چکے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جب ہم سیفرون کی بات کر رہے ہیں جو ایک اہم ترین کراپ مانی جاتی ہے اور یہ سیفرون پوری دنیا کے اندر اپنا منفرد مقام رکھ رہا ہے لیکن پیداوار میں کمی ہو رہی ہے سیفرون مشن کا انعقاد کیا گیا سیفرون مشن کو انفورس کیا گیا لیکن مشن پوری طرح سے کامیاب ہو اس زمن میں ابھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے